ملن ویلفر سوسائیٹی ناندر کی جانب سے ہر سال کی طرح امسال بھی باویسوی مرتبہ شہر کے بی کے فنکشن ہال محبوب نگر مالٹکری روڈ میں چودہ جوڑے رشتے ازدواج میں منسلک ہوئے ملن ویلفر سوسائیٹی ناندر کی جانب سے استعمائی شادیوں کی تخریب لینے کا مقصد ضرورت من غریب افراد کی شادی سادگی سے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر سکیں واضح ہو کہ امسال استعمائی شادیوں کی تخریب میں مہمان خصوصی میں مولانا ساتھ عبداللہ ندوی حافظ عبدالرزاق خاضی محمد رفیق کے علاوہ شہر کے دگر موزی سیاسی سماجی مذہب شخصیات نے شرکت درج کی اس موقع پر مولانا ساتھ عبداللہ ندوی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ وہی نکا بابرکت ہے جو بیجا رسومات لیندین و اسراف سے خالی ہو نکا جیسی بابرکت چیز کو آج مسلم معاشرے کے اندر ایک بوجھ محسوس کیا جا رہا ہے مولانا محصوف نے مزید فرمایا کہ نکا کو آسان بناو اور زنا کے خریب بھی نہ جاؤ لیکن ناج افسوس کی بات ہے کہ مسلم معاشرے میں بڑھتے ہوئے رسومات لیندین گھوڑے جھوڑے کی لانت کے سبب غریب لڑکوں کی شادی کا مسئلہ ایک سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے اس استعمائی شادی کی پروخار تقریب میں خدم نکا مولانا ساتھ عبداللہ ندوی نے پڑھایا قبول و حجاب کی کاروائی خاضی محمد رفیق نے انجام دی استعمائی شادی کی پروخار تقریب کی بارے میں معلومات دیتے ہوئے حاجی بابو خان شیخ سلیم اور محمد خان نے کہا ناندل میں پچھلے باویس سالوں سے استعمائی شادیوں کا احتمام کیا جا رہا ہے اور اب تک سیکڑوں کی تعداد میں مسلم نوجوان بچے بچوں کی شادیہ انجام دی جا چکی ہے اسی طرح مزید رفاہی و سماجی خدمات کو بھی انجام دیا جاتا ہے واضح ہو کہ اس استعمائی شادیوں کی تقریب میں دولہ دلہن کے لیے ضرورت زندگی سے متعلق تمام اشیاء جس میں پلنگ، بسترہ، علماری، کولر، بھانڈے برطن و دیگر ضرورت زندگی کے چیزیں ملن ویرفر سوسائیٹی ناندل کی جانب سے بطور حدیعے کے دیا گیا واضح ہو کہ یہ استعمائی شادیوں کی تقریب علماء کرام محفاظ کی زیرنگرانی میں منقد کی گئی آخر میں حافظ عبدالرزاق نے دعائی فرمائی اس پروخار تقریب میں تمام میمنان کے لیے پرتکلوف دعوت تام کا نظم بھی کیا گیا واضح ہو کہ یہ استعمائی شادیوں کی تقریب میں زیر صدرات حاجی محمود خان، حمید خان و جملہ ممران میں شامل حاجی بابو خان، محمود خان، شیخ سلیم، محمد صفدر، محمد یعقوب، سراج الدین، شیخ جلیل، محمد عبدالرشید، آیوب خان، حاجی محسن بن سید چوش، حاجی محمد امین، حاجی سید خیوم علی، حاجی غوث مہیدین، حاجی عبدالرشید، عبدالمخید، فیروز بھائی، شیر خان علی، اقبال سدی، حیدر دیشموک، شادل چوش، گتدہ، شیخ سمد، سید امران، بشارات خان، و تمام دوست و حباب، و جمل جملہ عراقین موجود تھے چودہ جملہ کی شادیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام محقود میں برکت، محبت، آفس میں ان کے برکت، محبت، الفت، محبت، رحمت اور رافت کے فیصلے فرمائیں ہر قسم کے شروع فیصل رہی ہیں، ان کے امر توجہ دیں، ان کے ایمان کی فکر کریں اس کے لئے آسان آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ سات سال میں اس کو نماز کا طریقہ نہیں مالو اس لئے میرے دوستوں مکتب سے واپستہ کر کے ان کے ایمان اور ان کے دین کی حفاظت کا انتظام کریں میں سب کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ ہر سال اس طرح کے اردانات کرتے ہیں اور کتنے ہی دھرانوں کے لئے شادی بہت رہیں کتنا برا مخصان ایک ماں اور اردان پر دین بھی دیں اپنے بچوں کو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لئے کامیابی کا راستہ محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم کھڑی در ہے اور ماں کھڑی در ہے اور اسی حال سب کو آفیت والی زندگی نصیب فرمہ سبین القوالوں کی اللہ حفاظت اور مدد فرمہ مانگی جو دعائیں محضت سے اجتماع شادیوں میں جسے میں لوگ ہاتھ بتا رہے ہیں اور اپنی کوششیں اور جسے بہت کرتے ہیں اے اللہ یہ شادیاں مناسب کر رہے ہیں اے اللہ ان کے کوششوں کو کامیاب فرمہ بہت کرتے ہیں بہت بڑا خیر کا کام اللہ تبارک و تعالی ان سے لے رہا ہے یہ سارے ہی لوگ اصل میں خابل مبارک باد ہیں اور یہ سارے لوگ ابھی تک گھر بنانے کا کام کرتے تھے لوگوں کے آج گھر بسانے کا کام بھی اللہ ان سے لے رہا ہے اور یہ الہاج بابو خان صاحب کارپوریٹر ان کے صدارت میں یہ کام چلتا ہے اور مسلسل چل رہا ہے ابھی تک دوہزار چار سے ابھی تک چار سو ساٹھ جوڑوں کو انہوں نے نکاح کے بندن میں بان دیا اللہ ان رشتوں کو نہایت مضبوط اور مستاقم فرمائے اور ان کی ان کوششوں کو کامیاب فرمائے اور انفرادی طور پر بھی یہ لوگ کار خیر میں حصہ لیتے رہتے ہیں اور خرج کرنے کا مزاج رکھتے ہیں اپنی امت خوم کو جو ہے فائدہ پہنچانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے خوم کی فکر کرنا خوم کے کام آنا اور کسی کے لیے مدد کے طور پر کچھ کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کے کوششوں کو کامیاب فرمائے اور امت کے اندر ایسے خیر کے کام کرنے والے اور لوگ پیدا ہوں جو امت کو فائدہ پہنچے یہ ہماری دعا ہے ان کے لیے بھی دعا ہے اور سارے لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور آج جو چودہ نکاح ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں کو نہایت مضبوط اور مستاقم فرمائے پور مسارت زندگی ان کو نصیب فرمائے اور پور سکن زندگی ان کو نصیب ہو چودہ شادیاں جو آج ہوئے ان سبھی دو لوگوں کو مبارک باق ملین ویل فرس ویڈی کی طرف سے اور جو لوگ مہمان آئے ان کا بھی شکریہ ہے شکر ادھار کرتے ہیں ملین ویل فرس ویڈی طرف سے اور یہ کام دو ہزار چار سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ کریں گے ابھی تک چار سو ساڑ جوڑے ہو گئے اور انفرادی طور پر بھی مدد کرتے ہیں سہلاب میں ہو مستاق ہو کسی کو ٹکیٹ کے معاملے میں ہو یہ پورے لوگ ہے ہماری پوری کمیٹی ہے سب مل کے اس کو انجام دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بطاریخ پانچ مئی دو ہزار چوبیس کو ویل ویر سوسائٹی کمیٹی کی جانب سے اجتماعی شادیوں کا عمل پائے تکمیل پہنچ چکا ہے یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے میں بالخصوص اس موقع پر تمام امت مسلمہ اور خصوصی طور پر شہر ناندر کے اہل سروت اور مالدار حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسے کارہائے خیر میں اپنا حصہ لے اس لیے کہ یہ دین کا عظیم کام ہے ہم لوگ عبادتوں کو ثواب سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک یہ بھی بڑا ثواب ہے یہ حضرات جو کام کر رہے ہیں قابل مبارک بات ہے تمام کارکنان اور تمام متحرک لوگ جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں کام کرتے ہیں یہ تمام لوگ مبارک بات ہے اور میں بڑھ چڑھ کر یہ کہوں کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مستحق ہے کہ ان لوگوں کے لئے آسمان کے فریشتے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جو خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ہمارے شہر میں بہت سارے مالدار لوگ موجود ہیں لیکن اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ اللہ کے توفیق سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں اور اللہ نے ان لوگوں کو توفیق دی ہے کہ یہ لوگ ملی اور سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ملین ویل فیر سوسیٹی جو دو ہزار چار میں خائم ہوئی تھی اور دو ہزار چار سے مسلسل ملین ویل فیر سوسیٹی کی جانب سے غریب اعتیم یسیر ان لڑکیوں کی جو خدمت ہماری ملین ویل فیر سوسیٹی کے تمام عراقین کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو دامے درمے سخنے اور ان کی تمام کوششوں کو اللہ تعالی خبول کرے اللہ تعالی ان تمام کام کو خبول کرے اور ہم کو حمد افضائی دے کہ ہم اسی طریقے سے جہاں تک ہماری حیاتی رہی ہمارے بعد بھی ہمارے اولادین اس کام کو انجام دیتے رہے ہیں اللہ حافظ آج ملین ویل فیر سوسیٹی کے جانب سے استعمائی شادیوں کا پروگرام ہوا ہے آج چودہ شادیاں ہوئے ہیں اور ہم یہ ملین ویل فیر سوسیٹی دوہزار چار سے جو ہے تو استعمائی شادیوں کا پروگرام کرتے ہیں اور انفرادی طور پر مدد کرتے ہیں سہلاب زیادہ لوگوں کو بھی مدد کی ہے مصیبت کے ٹائم پر لوگوں کے لیے مدد کے لیے کھڑ رہی تھی ہے آج کے برکت کامپلیکس روڈ بابا پیٹرول پم کے خریب واقعے کوئنس ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم میں شادی بھی ہاں دگر تخریبات اور رہاں یہاں پر برانڈیٹ کمپنیوں کے ڈریسز کا سٹاک آ چکا ہے جس میں گراہکوں کے لیے اس شو روم میں نت نئے ڈیزائن کے کراچی سوٹ براڈل سوٹ لانچہ فراگ گون گرارا سوٹ شٹ شلوار دولن کے سوٹ کے علاوہ دگر فنکشن کے بہترین ڈیزائن کے سوٹ مناسب دانوں میں دستیاب ہے واضح ہو کہ دبائی ممبئی حدرباد جیسے کپڑے اب ناندر شہر کے کوئنس ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہے کوئنس ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم کے پروپرائیٹر محمد آمیر نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ وہ نتنے سٹاک کے مال کی خریداری کرنے کے لیے ان کے شو روم پر ایک مرتبہ ضرور تشریف لائے مارا پتہ ہے بابا پٹل پمت نزد برکت کامپلیکس روڈ ناندیر